اسلام علیکم ڈیر یوٹیوب فرنڈز اینڈ فیملی کیسے آپ سب آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں چکن کونڈ سوپ بنا رہی ہوں اور آج تھوڑا تھنڈا تھنڈا موسم تھا میں نے سوچا کہ چلیں سوپ بنایا جائے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسیپی شیئر کی جائے آچھا میں نے یہ چکن بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً ہاف کے جی چکن تھا اس کو میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بیچ میں تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال دی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کونڈز بھی تھوڑے سے ڈال دیا تھے کیونکہ وہ کچھے تھے تو چکن کے ساتھ میں نے ڈال دیا تھے کہ اچھی طرح سے چکن کے ساتھ کوک ہو جائیں تو اب چکن میرا بوئل ہو چکا ہوا ہے یہ اخنی بالکل اس کی تیار ہے تو میں نے چکن بیچ میں سے نکال لیا اور یہ جو ہے بیچ میں کونڈز ابھی بھی ہو رہے ہیں اب ہم نیکسٹ اس میں جو بھی ایڈ کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں کو اب اس میں ہم گاجر ایڈ کریں گے گاجر ہم نے بری پری بلکل چھوٹے کیوبز کاٹ لیا تھے تو گاجر کیونکہ سخت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ ہی ایڈ کریں گے ہم اس میں تھوڑی سی کٹی بھی لال میرچ ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہم کم کر لیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹپکر بلکل ہم جو ہے وہ نہیں بنا رہے چکن کونڈ سوپ ہم اس کو تھوڑا سا سپائی سی رکھ لیں گے تھوڑا سا اور اس میں ہم اس کے لیے کٹی بھی لال میش ڈال دی لیک پیپر بھی ڈال دی ہے اس کا بھی فلیور آتا ہے وہ بھی زائرہ تھوڑا سپائی سی ہو جائے گا تو تھوڑا سا میری ایڈ کر لیا اس کے پاتھ ہم نے گے شنرہ میش کاٹی کی بری بری پیلکل یہ بھی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو اس کا فلیور پساند ہے تو آپ ڈال لیں میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے کہ بلکل ہی بہت زیادہ 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 ویجیٹیپلز نہیں ہو جائیں اس میں تقریبا ہم 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ سویا سوس آئٹ کریں گے اس کے پاتھ ہم تھوڑی سی ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہم چیلی سوس آئٹ کریں گے اس کو باد میں سوپ میں باد میں بھی آئٹ کر سکیں جب ہمیں اگر زیادہ سپائسی چاہیے ہو تو اور اس کے ساتھ ہی ہم اس لے ایڈ کریں گے تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے وینیگر ٹھیک ہے تو یہ ٹیپیکل والا وہ چکن کون سوپ نہیں ہے وہ تو بلکل ہی پھیکا ہوتا ہے تو ہم ذرا تھوڑے دیس ہی لوگ ہیں اس بجا سے ہمیں ذرا میزٹ مسالہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس طرح کا تھوڑا میکس ویجیٹیبلز بھی ڈال دوں تھوڑا سا مطلب بیچ میں ساتھ اس کے کونس بھی ڈال دوں تو یہ وہ ٹیپیکل والا کون سوپ نہیں ہے کون سوپ تو بلکل ہی پھیکا ہوتا ہے بلیک پیپر میں پکتا ہے اس میں خودی بھی مریج نہیں جاتی تو انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں وہ وہ بھی لازمی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اب ہم ساتھی بند کو بھی ڈال دیں گے وہ زیادہ زیادہ ہم نے کوئی سبزیں بھی ڈال دیں گے کیونکہ اوڑا تھوڑا 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 ایڈ کر کے کافی زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بھی اچھی خاصی ویجیٹیبلزیں ابھی اس میں چکن بھی جائے گا اور ہم نے اس میں ایکس بھی ڈال دیں گے پارو دو انڈے دیں گے اچھا یہ ہم نے چکن بوائل کر کے اس کو شریڈ کر لیا تھا بلکل ساری ہڈیاں چھوٹی موٹی ساری ہم نے اس میں سے نکالی تھی ہم ہم اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور بس اور موسٹ ہمارا سوپ جو ہے وہ تیار ہے تو اس میں اب ایڈ کریں گے کون فلور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایسی ہم کون فلور ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سٹر کر کے رہنا اس وجہ سے کہ ہمارا سوپ ایک جیسا جو ہے گاڑاو بیچ میں یہ جب بھی سکتا ہے یہ ہمارا سوپ اچھا سا جو ہے وہ کون فلور کے بعد تک ہو گیا اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سے مکسن کرتے کرتے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دو انڈے پہنٹ رہی تھے اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ایڈ کر دیں گے اچھا یہ سوپ ہمارا تیار ہو گیا اب اس کے ساتھ ہمیں اوپر تھوڑا تھوڑا سا ہی ایسے سپرنگ انین جو ہے وہ سپرنگل کر دوں گی اس پر ہم نے پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ تو بلکل ہی نازم سا ہوتا ہے تو ہلکے ہلکے جو جتنا یہ گرم ہے سوپ تو ریڈی اس میں ہی یہ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت ہیں میرے سبسکرائبر بلکل رکھیں اور میری ویڈیوز کے اتنے سارے ویوز ہوتے ہیں اور لائک دو چار ہوتے ہیں تو پلیز آپ لوگ کنجوسی نہ کیا کریں ویڈیوز کو جب دیکھتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں ان کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی میری دو ویڈیوز کے بہت اچھے بیوز ہیں ایک ماش کی دال کے اور ایک پراتھے کی جو شورٹ ویڈیو ہے اس کے بہت اچھے بیوز ہیں تو اسی طرح سے پاسٹا کے بھی بہت اچھی ہوئی اس لیے وہ میری فرس ویڈیو تھی تو آپ لوگ کی سپورٹ پہ آپ لوگوں کے بلبوتے پہ میرا یہ چینل چلے گا تو آپ جو ہے وہ یہ بیچ میں مجھے بلا رہی ہیں اور اس لیے میں نے جو آپ لوگوں سے بات کر نہیں ہے وہ میں نہیں کر پا رہی ان شورٹ زیادہ آپ لوگ کا ٹائم نہیں لوں گی میری جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک کیا کریں اور کمنٹس میں جو بھی آپ لوگ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹس سیکشن میں کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ یا کسی بھی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں